السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری جو یاروی تدبیر ہے جنات اور شر پسند عملیات اور اثرات سے بچنے کی وہ ہے گھر کو تصویر تصویر اور مجسمے سے پاک صاف کر دیا جائے کیونکہ رحمت والے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مجسمے اور تصویریں ہوں اور ظاہر ہے جس گھر سے رحمت والے اور محافظ فرشتے نکل جائے تو شیطان اس پہ ڈیرے جمع لیتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں مورتیاں یا تصویریں کتنے گھر ایسے ہیں جس میں مختلف مجسمیں چاہے وہ جانوروں کے ہیں آتی ہے یا بندر ہے یا بلی ہے اور کتنی ہی گھروں میں اسی طرح مجسمیں مختلف چیزوں کے بزرگوں کے یونیک قسم کے انٹیکس قسم کے جڑاؤں ہاتھی بنے ہوئے ہیں اس طرح کے بھی لکھے جاتے ہیں سجاوٹ کے طور پہ جو گملے رکھے ہوتے ہیں سائٹ پہ اس پہ بھی مختلف تصویر بنی ہوتی ہے یا ان کی شکل ہی کسی جاندار پرندے کی صورت میں بنی ہوتی ہے یا پرندوں کے مجسمے بنے ہوتی ہیں یعنی ہر زیزوں کا کسی نہ کسی صورت میں سجاوٹ کے طور پہ دائیں بائیں لگا ہوتا ہے پھر ہماری دیواروں پہ بھی بہت سے تصویر لگی ہوتی ہیں وہ ہمارے دادہ دادی کی بھی ہو سکتی ہے ہماری شادیوں کی بھی شادی کی بھی ہو سکتی ہے ہمارے کسی پیارا جو بچھڑ گیا اس کی بھی ہو سکتی ہے ہمارا کوئی پیارا پوتا پوتی کی محبت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے پھر اسی کے علاوہ ہمارے ولیوں ہمارے درویشوں ہمارے پیرو مرشد میں نے خود گھروں میں دیکھی لگے ہوئے اور بقاعدہ اس کو بڑے اترام سے لگایا جاتا ہے کہ جس طرف ہم سوئیں تو پاؤں بھی نہ ہوں تو میں تو پریشان ہوں کہ ان کو دیکھیں اور سب سے ازیادہ حالات بھی ان کے گھروں کی خراب ہوتے ہیں کیوں کیونکہ رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے اس گھر میں آج کے دور میں سیلفیاں لینا تصویریں بنوانا تصویریں سینڈ کرنا موبائل تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں پھر تصویریں بنوانا پھر اسے بڑا کرنا اور اس پر اتنا پیسہ اٹھتا ہے اتنا اصراف ہوتا ہے اسی طرح آپ نے پیارے جو فوت ہو گیا ان کی تصویر بنا کر لگانا اگر ہم وہی پیسہ ان کے پیچھے خرج کریں ان کے صدقہ جاریہ کے کاموں میں تو یقین کریں ان کی بھی آقوات سمرجہ ہماری بھی اسلام میں سب سے پہلے لوکوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دیئے اور اس اللہ کے لعاوہ تمام بزرگوں ولیوں کی عبادت ترک کرنے کا حکم دیا جن کی شکل بوتوں میں مجسموں میں اور تصویر کے صورت میں موجود تھی اور دعوت اسلام کو یہ طریقہ جب سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بھیجنے کا سسلہ شروع جاری کیا اس وقت سے ہے اور یقین کریں یہی تصویریں جب آپ پیس پوز پچھڑاتے ہیں انسٹراغرام پچھڑاتے ہیں یا اپنی فیملی میں پیس کو دیتے ہیں تو محبت سے بھی نظر لگتی ہے اور حسد سے بھی نظر لگتی ہے اور گھروں میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہا جاتی ہے ساری چیزیں اپنی جگہ وہ پریشانی کا الگ ہے وہ تفصیلیں کا الگ ہے حدیث کے منافع کام ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ناپسندیدہ کام ہے کیونکہ ان تصویر کے نقصانات سب پر آیا ہیں اور اس پر ہزاروں اوپے خرش ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح میڈیا دیکھ لیں اور اشتہار دیکھ لیں ہر جگہ دیکھ لیں خبار جو ہے ہماری وہ تصویر سے بھری ہوتی ہیں ہماری کتابیں دیکھ لیں ہاں صرف وہ تصویریں جو کہ ایک سائنس کو سمجھانے کے لیے اس کے شوپے کا وہ تو الگ جگہ چیز ہے لیکن ساری کتابوں میں تصویریں ہی تصویریں یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں جو ہماری تکلیفوں کا باعث بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دیر ان لوگوں سے بڑھ کر سخت ترین عذاب لوگوں تمام لوگوں سے بڑھ کر سخت ترین عذاب میں وہ لوگ مقتلا ہوں گے جو مخلوق کے باری طالع کی تصویر دیار کرتی ہیں اس میں مصبر آ جاتے ہیں اور پینٹر آ جاتے ہیں تو یہ جو ہم کھیج کے ہوتے ہیں یہ بھی انیم ایشامی ہیں اور یہ جو کھیج کے بڑا کرتے ہیں پورٹریٹ بناتے ہیں اور بیچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں تصویر دیکھی تو داخل جس کہہ بھی تصویر دیکھتے داخل نہیں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے اور گھروں میں رکھنے دونوں کاؤں سے منع بھرمایا اس کی اقواتیں ہم نہیں سمجھ سکتے ماں تک ہم نہیں چاہ سکتے لیکن اتنا دیکھنے کہ اپنے کسی پیارے کے تصویر لگی ہو تو جب دیکھنے تو دکھ ہرار جاتا ہے اور پھر اپنے امورس اس پر سرس کر کے اس سائزن کی دیوار پر ہم لٹکا دیتے ہیں پیسے کبھی خرچ ہوتا ہے ام المومنین حضرت عشاء رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ انہوں نے ایک گھڑا خریدہ جس پر تصویر بنی ہوئی تھی سوری ایک گھڑا خریدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تصویر دیکھ کر دروازے بھی کھڑے رہے اندر داخل نہ ہوئے نہ پسندنیدگی کے اثار آپ کے چہرے پر ہمیں ٹون مان دیں آپ فرماتی ہیں میں ارس کے میں اللہ اس کے رسول سے معافی کی درست ترخواست کرتی ہوں مجھ سے کیا غلطی ہوگی آپ نے فرمایا کہ یہ تکیا یہاں کیسے میں نے ارس کیا میں نے خود خریدہ ہے تاکہ آپ گیٹ کا حصہ ٹیک لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصاویت بنانے والے مصورین کو قیامت کے دن عذاب کیا جائے گا اس سے کیا پتہ چلتے ہیں کہ ہمارے جو کٹن ٹنگے ہوتی ہیں یا ہمارے جو گدے ہیں یا ان کی بیٹ شیٹیں ہیں یا ہماری کشن ہیں یا ہمارے میز پوشن ہیں ہر چیز پر دھیان لکھیں کپڑوں پر تو تتلیا پھولوں پر تتلیا باریک چیریاں ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں اور کرے تو کوئی نہ کوئی پھول بنا ہوتا ہے اسی طرح جانمازوں پر دھیان لکھیں تو نہ ایسی جانمازوں میں نماز ہوتی ہے نہ ایسے کپڑوں میں نماز ہوتی ہے نہ ایسے گھروں میں نماز ہوتی ہے نہ ایسے کمرے میں نماز ہوتی ہے اکثر لوگ ہمارے بڑے کرتے تھے نماز پڑھنے سے پہلے تصویریں دھاپ دیتے تھے تو میں ضرور کہتی تھی کہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ اس بلا فرشتوں کو جیسے فرشتوں کو تو معلوم بھی نہیں نہ اس طرح ہے پڑھ دے کے پیچھے کیا ہے تو وہ آ جائیں گے رحمت نے شاہد کرتی اور جب آپ نماز ہوتی ہیں کہ تصویروں سے کپڑے ہٹا دیں گے تو وہ چلے جائے گی اصل کپڑا نہیں داننا ہوتا اصل ماں سے ان کو ہٹانا ہے تو جیسے میں غاز میں کہنا کہ آپ اپنے گھروں کو ان چیزوں سے ساف کریں سجانے کے لئے اور بھی وہ طریقیں بارال اگر ہمیں پس لاکھ میں چلے جائیں تو کوئی ایسی جن ہمیں نہیں ملتی جس کی وجہ سے گھر سجایا جاتا تھا گھر کو ساف سترا رکھیں لیکن اگر آپ کو بہت بھی شوق ہے تو آپ آپشاروں کی درختوں کی ستاروں کی سورج کی پہاڑ کی ندی نالوں کی تریاؤں کی دل فریب قدرتی مناظر کی بیت اللہ کی بسجد نبی کی بسجد اقصہ کی اور باقی تمام مساجدی تصویر بنا سکتے ہیں پشاری ہے یہ کہ اس میں انسانوں اور جانوں کی کوئی تصویر نہ آئی ٹیٹیل طلب ہے ابھی مختصر آپ کو بتا دیا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے یا جس گھر میں تصویریں کچھوانے کا بہت روچان ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے پرشتے نہیں آتے اس گھر میں بیماریوں عمر نمٹ کی آتی ہے نظر بھی لگتی ہے پیسہ بھی سرف ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا انسان سبب بنت ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اس مقبائل قنات سے اپنے حق کو بچائیں اور طاقتی جنات اور جناتی طاقتوں سے اور شرشہ سامنہ سب سے اپنے آپ کو بچا سکیں آمین سبحان